بسم اللہ الرحمن الرحیم امران صاحب کے اوپر کافی زیادہ مقدمات ہے اور امران صاحب کے اوپر تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو کے قریب مقدمات ہے اور امران صاحب مقدمات کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں امران صاحب کو دیگر قیسو میں کافی زیادہ سزا ہوئی کسی کیس میں دس سال کی سزا کسی کیس میں چودہ سال کی سزا امران صاحب کو ہوئی اور ایک کیس ہے جس میں امران صاحب کو سات سال کی سزا بھی ہوئی اور ایون کے بوشہ بی بی کو بھی ساتھ ساتھ کی صدا ہوئی ہے عمران صاحب کے اوپر ایک کیس ہے نو میئی کا کیس نو میئی کے کیس میں جلاو گراو کے کیس میں عمران صاحب کے لیے آج ایک بڑی خوشکبری سامنے آئی ہے نہ صرف عمران صاحب کے لیے بلکہ فیسر جاویز صاحب کے لیے اور اسد عمر صاحب کے لیے بڑی خوشکبری سامنے آئی ہے اس خبر کی تفضلات کو چھوئے ہیں کہ نو میئی جلاو گراو کیس میں عمران صاحب اس کے علاوہ اسد عمر اور فیصل جاوید صاحب ان تینوں لوگوں کو نو میئے کے واقعات میں بری کر دیا گیا ہے جو عمران صاحب کے لیے بڑی خوش خبری ہے کہ نو میئے کے مقدمات میں عمران صاحب فیصل جاوید اور اس کے علاوہ اسد عمر صاحب کو بری کر دیا گیا ہے عمران صاحب کے لیے یہ بڑی خوش خبری ہے دوسری جانور نوازشری صاحب کے لیے بری خبر کچھ چون ہے کہ نوازشری صاحب نے ریکویس کی تھی اور الیکشنگ مشن او پاکستان سے رجوع کیا تھا کہ جو منصرہ کی نشست ہے وہاں پر تاندھگی ہوئی ہے وہاں پر تھپے لگے ہوئے ہیں وہاں کے بیکس پھٹے ہوئے ہیں تو لہٰذا یہ جو نشست ہے اس کے اوپر دوبارہ چانمین کرنے چاہیے اور ری کاؤنٹنگ کرنے چاہیے اور یہ نشست میں جی چکا ہوں میرے جو مدیں مقابل تھے وہ ہار چکے لہٰذا اس کے اوپر چانمین کرنے چاہیے تو سٹے ہوا ہوا تھا لیکن الیکشنگ مشن او پاکستان نے نوازشی صاحب کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور نوازشی صاحب کو کہا ہے کہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں جا کر رابطہ کریں یعنی کہ نوازشی صاحب کی شکست برقرار ہے اور دوسری جانب نوازشی صاحب کے جو مدیں مقابل تھے وہ الیکشن جی چکے ہیں اور عمران صاحب کی یہ سیٹ محفوظ ہے تینکس پر رواجنگ دس ویڈیو فر مور ویڈیوز اور نیوز اپ ڈیٹ اللہ حافظ پاکستان زندہ باغ آفازہ پاکستان زندہ باغ پاکستان پاہندہ باغ